السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی اوپ کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن اور اس کے ساتھ تھوڑے تندوری آلو تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو بہت بہت مجھے تو بہت ہی اچھے لگے تو میں نے سوچا کیوں نہیں یہ ریسپی جو ہے میں اپنے ویور کے ساتھ بھی شیئر کر دوں آئیے چلتے ہیں کہ اس کو بنانا کس طرح ہے بہت ہی آسان طریقے سے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اد دوری مسالہ جو ہے ففٹی گرام کا ایک ڈبا ہے تو ہم یہ لے لیں گے تو یہاں پہ ون کے جی جو ہے میں چکن لے رہی ہوں اور میں پوری لیگز کا جو تھائیس کا ہی ساتھ سارا لے رہی ہوں اس کو میں نے ڈیپ کٹ لگا لی ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے فریش لیمن جوز کے استعمال کر رہے ہیں اور تین سے چار چمت جو ہے کوکنگ آئل یوز کیا ہے تو اب اس کے ہم میری نیشن جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور اس میں ہاف کپ جو ہے وہ یوگرٹ جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اب ہم اس میں ڈال دیں گے تندوری مسالہ کا جو پیکٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ ہم کٹ کر کے وہ اس کے اندر پورا پیکٹ ڈال دیں گے تقریباً اس کا نیٹ ویٹ جو ہے ففٹی گرام ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے فوڈ کلر کیونکہ تندوری چکن جو ہوتا ہے وہ موسٹلی تو اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا ریڈش شیڈ میں ہوتا ہے تو اس کو ریجنل ٹچ دینے کے لیے تو میں تھوڑا سا اس میں ف بیار کر لوں گی اچھی طرح سے ہماری جو تمام سپائسز جو ہیں مکس کر لیں گے اور یہاں پہ چکن جو ہے میں نے صاف کر کے اس کو کٹ ڈیپ کٹ لگا کے رکھتی ہیں ڈیپ کٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہماری میری نیشن جو ہے وہ چکن کے اندر اچھی سے چلی جائے اور اچھا سا فلیور جو ہے کیونکہ کٹ کے بغیر جو ہے اندر سے پیکا پیکا سا ہوتا ہے باہر سے جو ہے مسالہ وغیرہ وہ لگ جاتا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ چکن کے اندر تک نہیں جات تو میری میری نیشن جو ہے ہماری ریڈی ہو رہی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے اپنے چکن کے اوپر اپلائی کر دیں گے تو ایک ایک لیگ اس کی اٹھاتے جائیں اور اندر تک جو ہے وہ لگاتے جائیں بہتر یہ تو میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو کوشش کر رہی ہوں کہ مطلب وہ سب کچھ کلین کلین رہے تو بہتر تو ہے کہ آپ ہاتھ کی مدد سے لگائیں تو میں بھی ابھی جو جو ہے وہ گلوز ویڈا پین کے تو تاکہ سپائس جو ہیں ہینڈ کو نہ لگیں تو ہاتھوں کے مدد سے کٹ کے اندر جو ہے اس کی میری نیشن لگاؤں گی تاکہ فلیور جو ہے وہ اندر تک چلا جائے تو یہ سب سے بیسٹ ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ سے کریں تو زیادہ بیسٹ ہے تو اس کو اچھی طرح سے میری نیشن کر کے کٹ کے اندر تک جو ہمارا تمام میری نیشن ہے چلی جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے تین تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اندر تک جو ہے ہمارا سارے سپائس چلے جائیں اور اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ اس طرح لگا کے اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس سے تو بہت ہی مزے کا جو ہے فلیور آتا ہے مجھے تھوڑی سی جلدی ہے تو میں اتنے دیر نہیں رکھوں گی میں تقریبا اس کو تین سے چار گھنٹے رکھوں گی ابھی جو ہے ہمارے پاس یہاں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں نہیں سوچا کہ ابھی جو ہے اس کو ریڈی کر لیتی ہوں کوئی د میں بنانا ہے تو بچوں سے میں نے پرامیس کیا ہوا تھا کہ میں بنا کے دوں گی اور ساتھ ساتھ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے ویڈیو شوٹ کر لی ہے اور تین گھنٹے گزر چکے ہیں تو ہمارا چکن جو ہے بلکل ریڈی ہے کک ہونے کے لیے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹریل ہی ہے اور اس میں میں نے یہ فائل لگا دی ہے فائل لگانے کے بعد اب میں ہمارا چکن جو ہے وہ میں اچھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دوں گی تو اس کے اوپر ایک دفع پھر کور کر دوں گی تاکہ اندر سے اچھی طرح جو ہے کک ہو جائے تو اس کو تقریبا ہمارا آون جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ کر دیا ہے تقریبا ٹو سیونٹی فائی پہ تو ہمارے ہر چولے کا اپنا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہمارا فول اتنی تاکی جاتا ہے تو تقریبا ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگتے ہیں کک ہونے میں تو اب جو ہمارا مسالہ بغیرہ بچ گیا ہے تو وہ بھی میں اچھی طرح سے اوپر لگا دوں گی تو سب کچھ لگانے کے بعد میں نے چولا جو ہے آن کیا ہوا تھا اب میں اس کو ہم چولے کے اندر رکھ دیں گے ایک فائل میں اوپر لگا دیا اور کچھ میں نے یہاں پہ پٹیٹو کاٹ کے وہ رکھ دیا تھے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں مسالے والے تو مجھے چکن سے زیادہ جو ہیں وہ آلو پسند ہیں تو اب یہاں پہ میں نے تقریبا دو گھنٹے گزر چکے ہیں یہ ہمارا چکن جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی یمی یمی آئی ہوپ کہ آج کی میری ریسپی جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ساتھ میں نے بنا لیے تھے تھوڑے سے چپس اور دہی کی چٹنی بہت ہی مزے کا لگا آئی ہوپ آج کی میری ریسپی جو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اسی کے ساتھ ویڈیو کینٹ کرتے ہیں